اسلام علیکم تیار اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس ویڈیو میں آپ کے پوکا ایف تھری کے ریلیٹڈ جتنے بھی کوسٹنز ہیں میں سارے کلیر کر دوں گا اور اس کے علاوہ اس میں نائنٹی ایف پیس کیسے انلوگ کرنا ہے آئی پیڈ ویو کیسے انلوگ کرنا ہے اور اس کے علاوہ اپنی جو سنسٹیوٹی ہے اس کی وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا اور اس کے علاوہ جو بیسک سیٹنگز ہیں وہ بھی بتا دوں گا اور سپیسیفکیشن کے بارے میں بھی اور یہ بھی کہ ایف پیس ڈروپ اس میں ہوتے ہیں یا نہیں اور اس کے علاوہ کلاسک ٹورنمیٹس اور ٹی ٹیم ٹورنمیٹس میں یہ ڈیوائس اچھی ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ اس کے ٹچ سیمپلنگ کو لے کے کہ ٹچ سیمپلنگ اس کا کتنا اچھا ہے وہ ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو بتا دوں گا آپ کو سب سمجھ آجے گی کہ ٹچ سیمپلنگ بسیکلی ہوتا کیا ہے اور یہ پوکو ایف تھری ڈیڈ ہوتا ہے یا نہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو پہلے اگر اس کی سپیسیفکیشن کو لے کے بات کریں تو اس میں آپ کو سنیپ برگن ایٹ سیونٹی کا پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے تیس وارٹ کی فاس چارجنگ ملتی ہے اور اس کے علاوہ 4500 امچ کی اس میں آپ کو بیٹری بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور تین سو ساٹھ ہٹس کا آپ کو ٹچ سیمپلنگ اس میں دیکھنے کو ملتا ہے اور ٹچ سیمپلنگ کے بارے میں پہلے بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا چلے اس ویڈیو میں میں دوبارہ آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں کہ اس کا ٹچ سیمپلنگ کتنا اچھا ہے اور کیا ہوتا ہے ٹچ سیمپلنگ یہ ویڈیو آپ دیکھئے تو یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ دونوں موبیلز میں سیم ٹائم پر ٹچ کی ہے لیکن پوکو ایف تھری میں ریسپونس جلدی مل رہا ہے کیونکہ اس کا تین سو ساٹھ ہٹس ٹچ سیمپلنگ ہے اور اوپر والی ڈیوائس کا دو سو چالیس ہٹس ٹچ سیمپلنگ ہے تو امید ہے ٹچ سیمپلنگ کے بارے میں آپ کو سارا کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آج کل تو دو ہزار ہٹس تک ٹچ سیمپلنگ والی ڈیوائسز آ چکی ہوئی ہیں جیسا کہ Red Magic 9 Pro ہے وغیرہ ہے اس میں دو ہزار ہٹس ٹچ سیمپلنگ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس میں بھی ٹچ سیمپلنگ اچھا ہے پرائس کے حساب سے ٹھیک ہے یہ ڈیوائس اچھی ہے اور یہ کافی سارے لوگ قویسین کر رہے ہوتے ہیں کیلی بھئی یہ ڈیوائس دیڈ تو نہیں ہوتی وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ پوکو کے جدنے بھی موبائلز ہیں نا ان میں آپ کو پتا ہے پوکو ایکس تری پرو آیا تھا کبھی بھی کوئی دیڈ کا ایشو اس میں نہیں دیکھنے کو ملے گا اس میں دیڈ کا ایشو ہوتی ہی نہیں یہاں البتہ پوکو ایکس تری پرو میں تھے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ اس دیوائس میں دیڈ کی ایشو ہیں اور یہ ایسا بات نہیں ہے کہ میں اس دیوائس کی تاریف کر رہا ہوں تو مجھے کوئی پیڈ پرموشن ہے یا کوئی ویلما آف کریں مجھے اس دیوائس سے پیسے مل رہے ہیں یا شاومی والے انہیں مجھے کوئی پیسے دی ہیں تو جو سیدھی بات ہے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دیوائس دیڈ نہیں ہوتی اور یہاں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ یہ دیوائس بائی ڈیفولٹ آپ کو 60FPS دیتی ہے تو 90FPS ابھی آپ کو اس میں دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن 90FPS انلوگ ہو جاتا ہے وہ آپ پلے سٹور سے ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے 90FPS والی اس کا میں آپ کو لوگو دکھا دیتا ہوں تو یہ اس ایپ کا لوگو ہے یہ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس میں لگا سکتے ہیں تو آپ کا 90FPS ایزیلی انلوگ ہو جائے گا اور اس میں آپ کو آئی پیڈ ویو بھی مل جاتا ہے اور کافی سارے لوگ یہ کوسٹن کریں گے کہ اس سے آئی ڈی بین تو نہیں ہوگی تو بھائی میری گارنٹی ہے اس سے آئی ڈی بین نہیں ہوتی کیونکہ GFX سے آئی ڈی بین نہیں ہوتی ہے کسی قسم کا ہیک نہیں ہے اس سے بس 90FPS انلوگ ہو جاتا ہے اور اگر آپ لوگ آئی پیڈ ویو کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ کو مل سکتا ہے اور اب رہی بات سنسٹیوٹی کو لے کے تو سنسٹیوٹی بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس ویڈیو میں اور سنسٹیوٹی اور کنٹرولز جو بیسک کنٹرولز ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ سنسٹیوٹی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اگر آپ لوگ میری سنسٹیوٹی یوز کرنا چاہتے ہو یہ سارے sensitivity ہے اور یہ gyroscope کی ہے ٹھیک ہے میں اتنی یہ رکھتا ہوں تو یہ آپ لوگ اگر لگانا چاہو تو لگا سکتے ہو اس کا code بھی میں آپ اس کے ساتھ اس ویڈے میں شیئر کر دیتا ہوں یہ code ہے تو code آپ لوگ لگا دیجئے گا اور یہ basic controls ہیں آپ لوگ basic controls بھی دیکھ سکتے ہو اور یہ advanced control ہیں advanced control بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور اب اگر بات کریں کہ یہ device lag ہوتی ہے یڈ نہیں تو میرے بھائی دیکھو اس رینج میں جتنی بھی آپ کو ڈیوائسز مل رہی ہیں جیسے LG V60 ہو گیا OnePlus 70 ہو گیا MI10T ہو گیا ان سب سے اس کی پرفارمنس زیادہ اچھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو پروسیسر ہے Snapdragon 870 بہت زیادہ اپٹیمائز ہے ابھی تک اگر آپ اس کو لوگے اور اس پر کھیل ہوگے تو آپ کو یہ فیل نہیں ڈیوائس کروائے گی کہ اتنی پرانی ڈیوائس پر آپ کھیل رہے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ پروسیسر ہی بہت زیادہ اپٹیمائزز میں دیا ہوئے اور ٹچ سیمپلنگ بھی کافی اچھا ہے اور اس کے علاوہ تھوڑا سا اس میں ایشو ہے کہ بیٹری 4500 آپ کو ایمیچ ملتی ہے اور اس کے علاوہ 30 وارٹ کی فاس چارجنگ آپ کو ملتی ہے تو یہ تھوڑا بہت مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ میرے خیال میں کوئی میجر نہیں ہے اگر آپ لوگ کو ٹورنمیٹس کھیلنا چاہتے ہو کلاسک ٹیڈیم کھیلنا چاہتے ہو ٹیڈیم ایس بھی کنیکٹیوٹی بہت زیادہ اچھی ہے ٹھیک ہے اگر کنیکٹیوٹی کے اوپر آپ کو بیڈیو چاہیے تو میں میں بہت جلد انشاءالہ بنا دوں گا باقی اس میں لیگ وغیرہ کی ایشو نہیں آتے جو لوگ سکریمز وغیرہ کھیلتے ہیں مطلب ٹورنمیٹس کھیلتے ہیں کلاسک اور اس کے علاوہ جو ہیوی میچز کھیلتے ہیں تو وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ فلیکشپ ڈیوائسز بھی لیگ کرتی ہیں اور کیونکہ لیگ اس میں جیسے کرتی ہیں کیونکہ ڈیوائسز ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہیں سکریمز وغیرہ میں کیونکہ وہاں پہ سارے کنکرر والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور سارے ایس والے ہوتے ہیں وہاں پہ بورٹس بغیرہ کرتا تو نام نشان نہیں ہوتا اور جو لاسٹ زون ہوتا ہے وہاں پہ تو بہت زیادہ ڈیوائسز لیگ کرتی ہیں تو وہ تو ساری ڈیوائسز لیک کرتی ہیں لیکن اگر آپ لوگ کولنگ فین لگا لوگے تو تھوڑی بہت بچات ہو جائے گی ویسے آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ ڈیوائس باقی ڈیوائس کی نسبت بہت زیادہ کم ہیڈ ہوتی ہے جتنی بھی باقی ڈیوائس ہیں آپ چیک کر کے دیکھ رہے ہیں ان کی نسبت بھی اس میں کم دیکھنے کو ملتی ہے ہیٹنگ ایشو یعنی ہیٹنگ پرابلم ہم اس میں کم دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ یہ کمٹ کر رہے تھے کہ علی بھائی آفٹر اپ ڈیوائس پہلے جیسی اس کی پرفارمنٹس ہے یا نہیں تو اس کی پہلے جیسی ہی پرفارمنٹس ہے بھائی جو لوگ آپ کو ستر سے پچتر ہزار میں ریڈ می نوٹ تھرٹین پرو بتا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہیلیو جی نائنٹی نائن ہے تو وہاں پہ تو آپ خوش ہو کے لے لیتے ہو ٹھیک ہے اب اگر ہم لوگ آپ کو اس ستر ہزار میں سنیپ ڈکن ایٹ سیونٹی والی ڈیوائس بتائیں تب بھی آپ لوگ نراز ہوتے ہو کہ بھائی علی بھائی یہ ڈیوائس ویسی ہے ویسی ہے تو بھائی ان کے جو ہیلیو جی نائنٹی نائن ہے جو آپ کو تیس ایف پیس مشکل لیتی ہے وہاں پہ آپ لوگ خوش ہو کے لے لیتے ہو کیوں ان کے سبسکرائبر زیادہ ہوتے ہیں تو لوگ ان پہ ٹرست زیادہ کرتے ہیں لیکن جب ڈیوائس لے لیتے ہیں نا تو ڈبل گالیاں پڑتی ہیں ان کو تو خیر میرے الحمدللہ ایسے کام نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ابھی تک جدہیں بھی لوگ کمنٹ کرتے ہیں نا الحمدللہ ٹھیک ہی پوزیٹیوی ریسپانس ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سیدھی بات بتا دیتا ہوں کہ بھائی یہ ڈیوائس لیگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یا ایوان اس کا پروسیسر کیسا ہے اور جو پیچھے والی ویڈیو میں نے بنائی تھی نا اس میں بھی کافی سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ علی بھائی کوچھ لوگ کہہ رہے تھے کوئی ہر بندے کے دماغ کے مطابق میں نہیں چل سکتا اب کچھ لوگ اس ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ علی بھائی یہ ڈیوائس لیگ ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی وہ دو ڈیفرینٹ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ نارمل گیمنگ کرتے ہیں نا جو لوگ مطلب کہ ٹورنمنٹس وغیرہ نہیں کھلتے ہیں گیمنگ کرتے ہیں نورمل گیمنگ جیسے کلاسک وغیرہ نورمل کھیلنا تو ان میں تو یہ ڈیوائس لیگ نہیں ہوتی جو نائن میں نے بتائی تھی جو لوگ سکریمز وغیرہ کھیلتے ہیں اس میں لیگ ہوتی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیوائس لیگ ہوتی ہے اور جو نورمل کھیلتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی نہیں ہوتی دیکھو یار ہر بندے کی دماغ کے مطابق کوئی بھی نہیں چل سکتا میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ کو اچھا لگے میں اس طرح کی ویڈیو بناؤں لیکن اس میں یہ بات نہیں ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا اگر آپ کو تاریخیں سننی ہیں اور میں یہاں پہ کیا نا میں اگر سیدھی بات نہ بتاؤں تو وہ ان لوگوں کا نقصان ہوگا جو لوگ سکریمز وغیرہ کھیلتے ہیں جو لوگ کورنیمز وغیرہ کھیلتے ہیں تو ان لوگوں کو نقصان ہوگا تو جو سیدھی بات ہوتی ہے میں وہی آپ کو بتاتا ہوں اگر تاریخیں سننی ہوتی ہیں نا تو وہ جو گیمنگ ریویو کرتے ہیں وہ آپ کو بھر بھر کے میں نے پہلے کہا کہ وہ تاریخیں کر دیتے ہیں لیکن میں اس ڈیوائس کے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈیوائس کے ریلیٹڈ آپ کو سیدھی بات بتاؤں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے پیسے بڑی مشکل سے جمع ہوتے ہیں اور اگر آپ لوگ ساٹھ سے ستر ازار یا پچھتر ازار میں کوئی ہیلیو جی نائنٹی نائن پروسیسر والی ڈیوائس دے دو گے تو کتنا زیادہ پرابلم ہوگی اس چیز کا مجھے بہتر آئیڈیا ہے جو پچھتر ازار میں یہ ڈیوائس دے رہے ہیں وہ آپ کو ایک چیز ہائیلیٹ کراتے ہیں کہ اس میں دو سو میگا پیزل کا کیمرہ ہے ایکچول میں ہیلیو جی نائنٹی نائن دو سو میگا پیزل کو سپورٹ ہی نہیں کرتی میرے بھائی سارا کچھ پروسیسر سے ہوتا ہے اگر پروسیسر اچھا ہے نا تو اس کا کیمرہ اچھا لگا دو گے تو وہ سپورٹ کر لے گا لیکن اس میں جو ان سے نا جو آپ کو ہیلیو جی نائنٹی نائن ملتا ہے وہ دو سو میگا پیزل کو سپورٹ ہی نہیں کرتا جو ریڈمی نوڈ تھرین پرو ہے اب کافی سارے لوگ اس دیوائس کی اس طرح سے تریف کر رہے تھے کہ چالیس ایف پیس دیوائس دیتی ہے اور چالیس ایف پیس اچھے مل رہے ہیں بھائی اچھے کہاں سے مل رہے ہیں نائنٹی ایف پیس والی ڈیوائس جب لیگ ہوتی ہیں تو نائنٹی سے تقریباً آ جاتی ہے بھائی فیفٹی پہ بھی آ جاتی ہیں اور جو چالیس ایف پیس آ لیا ہے اگر اس میں ہم کلاسک وغیرہ ہیوی میچز کھیلیں گے تو وہ کتنے ایف پیس پہ آئیں گی یہ سوچنے والی بات ہے اور ہاں اگر اس ڈیوائس کی پرائس کو لے کے بات کریں تو پرائس میں یہ ڈیوائس آپ کو پاکستانی مارکٹس میں کسی جگہ پہ 45,000 کی ملتی ہے سیکنڈ اینڈ میں یہ باکس پیک ڈیوائس نہیں آتی ہے آپ کو یوز میں ہی لینے پڑے گی کسی جگہ پہ 45,000 کی ملتی ہے کسی جگہ پہ 50,000 کی بھی مل جاتی ہے کسی جگہ پہ 60,000 کی بھی مل جاتی ہے کیونکہ یوز میں ملتی ہے نا تو ایکزیکٹ پرائس میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ہاں یہی ایکزیکٹ پرائس ہے اتنے میں بھی آپ کو ملے گی ٹھیک ہے یوز میں کسی مارکیٹ میں کتنے کی مل جائے گی اور کسی مارکیٹ میں کتنے کی مل جائے گی تو یہ سارا سین ہے اور ساٹھ ہزار تک یہ آپ کو ڈیوائس ایزی لی مل جائے گی اور ساٹھ ہزار میں اور جتنی بھی ڈیوائسز ہیں جتنی بھی ان سب سے اس کی پروفارمنس زیادہ اچھی ہے کمپیر کروں اگر میں ون پلس ایٹ ٹی مجھے لینے کا موقع ملے نا اور مجھے یہاں پہ پوکو ایف تری مل رہا ہوں تو میں پھر بھی پوکو ایف تری ہی لوں گا کیونکہ اس میں پروسیسر بہت زیادہ اپٹیمائزر اور یہ پاکستان میں اوفیشلی لاؤنچ ہوا والی یہ ڈیوائس ہے مطلب اوفیشلی لاؤنچ ہوا تھا یہ ڈیوائس اور وہ جو ون پلس ایٹ ٹی ہے یا ون پلس کی جتنے فونز ہیں وہ کٹ کی صورت میں ملتے ہیں تو میں پھر بھی اسی ڈیوائس کو ہی لوں گا باقی اس ڈیوائس کے ریلیٹڈ آپ کا کوئی question ہو یا کوئی بات مجھ سے رہ گئی ہو تو وہ بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں آپ کو پتہ یہ کہ میں سب ہی کو reply کرتا ہوں اگر میرے reply کرنے سے آپ لوگ کسی اچھی ڈیوائس پر پیسے خرچ کرو گے تو میرے لئے یہی کافی ہے اور باقی اگر آپ لوگ میری help کرنا چاہتے ہو میری support کرنا چاہتے ہو تو چینل کو subscribe کر سکتے ہو تو ملتے ہیں انشاءلہ نیکس ویڈیو میں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ